اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الدیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک اتاہ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 76 بسم اللہ الرحمن الرحیم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصیهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعا فأوجس في نفسه خیفة موسا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمینك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حیث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذالك جزاء من تزكا فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے ان تمام طرح موجزات کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ یہ موجزات نہیں ہیں بلکہ جادو ہیں جادوگروں کو بلائیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چیلنج قبول کر چکے تھے اور وہاں پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم پھیکوگے یا ہم پہلے پھیکنے والے بنیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلالقو بلکہ تم پھیکو جو پھیکنا چاہتے ہو تو جیسے ہی انہوں نے اسے پھیکا تو ہوا یہ کہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی اور جو لکڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھی وہ انہوں نے پھیکی تو یخیلو علیہ من سہرہم انہا تسعہ تو ان کے جادو سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ دور رہی ہیں اب جو بھی انہوں نے وہ ٹرک کی جس کے نتیجے میں لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ رسیاں سام بن چکی ہیں اور وہ حرکت کر رہی ہیں اگرچہ کوئی نہ کوئی ڈھٹ بندی یا کوئی ایسا طریقہ انہوں نے اختیار کیا شاید پارے وغیرہ کو استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا فَأَوْ جَسَا فِي نَفْسِهِ خِی فَتَمْ مُوسَى تو حد موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے دل میں ذرا خوف محسوس کیا یہ خوف کس چیز کا تھا انہیں خوف ہوا خوف گمراہی کے تسلط اور جاہلوں کے غالب آنے کا یہ حضرت امیر المومنین علیہ بن نبی طالب علیہ السلام نے نیز البلغہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جہان کا کوئی خوف نہیں تھا مگر اس بات کا انہیں یقینا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی شٹکس کے ذریعے سے جو عوام الناس ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے تو وہ کہیں خوف زیادہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں قلنا ہم نے کہا لا تخف اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یقینا تم ہی غالب رہو گے وَأَلْكِ مَا فِي يَمِنِكَ اور جو تمہارے ہاتھ میں ہیں اسے ذرا ڈال دو یعنی اسے ذرا تم پھینکو جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں تَلْقَفْ مَا سَنَعُو وہ نگل جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اِنَّمَا سَنَعُو قید و ساحر جو انہوں نے کیا ہے وہ جادوگروں کی چال ہے وَلَا يُفْلِحُ سَاحِرُون حَيْسُ عَتَا اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب بھی وہ آئے گا ناکام ہوگا اب یہاں پر ان جادوگروں کے جادو کا مقصد کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو وہ کاؤنٹر کریں اور اس کو نلیفائی کر دیں ان کو شکرس دے دیں اگر یہ موجزہ شکرس خواہ جائے موجزہ نہیں ہوگا اس لئے کہ موجزہ تو کہتے ہی اسے جو آجز کر دیں وہ جو نبی کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اگر وہی ثبوت اپنا کام نہ دکھائے تو پھر وہ موجزہ نہ ہوا لہذا یہاں پر ضروری تھا کہ جادوگروں کا جادو ہے وہ شکرس خواہ جائے تو یہاں پر ہوا بھی یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا جیسا ان کے انسٹرکشنز دی گئی سی اور وہ تمام تر رسیاں اور وہ تمام تر لکڑیاں کہ جو اس وقت حرکت کرتی ہوئی سام کی طرح سام کی مانن محسوس ہو رہی تھی ان سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا وہ نگل گیا فَأُلْقِيَسْ سَحَارَةُ سُجْجَدَا تو جادوگر جتنے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے یہ ان کا اس بات کو ریالائز کرنا تھا جب انہوں نے سجدہ کیا یعنی انہوں نے ریالائز کر لیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے یہ جادو نہیں تھا ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھا ظاہرہ کہ وہ تو خود جادو کرتے وہ جانتے تھے مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا وہ جو کچھ بھی تھا جادو سے بہت بالا بہت ہٹ کر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے ظاہرہ کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اسی وجہ سے وہ موجزہ تھا چونکہ یہ لوگ اہلِ علم تھے اہلِ فن تھے لہذا انہوں نے اس کو جج کر لیا جج کرنے کے بعد اتنی پاکیزگین کے دلوں کے اندر تھی کہ انہوں نے اس کو ریالائز کرنے کے بعد اس کا اظہار بھی کر دیا عملی طور پر اظہار کیا سجدے میں جھک کر اور زبانی انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے ذریعے سے ان الفاظ میں جو آگے آ رہے ہیں قالو تو انہوں نے کہا آمنہ بے رب حارونہ و موسیٰ کہ ہم تو ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر حارون اور جو موسیٰ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں یہ ان کا اعتراف اعتراف حقیقت تھا یہ ان کا اعتراف اس بات کا اعلان تھا کہ بھئی ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ موجزہ ہیں اور اب اس کے بعد ہمارے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس خدا کا ہم انکار کریں جس نے اتنا بڑا موجزہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے فیرعون کا رییکشن اس میں کیا تھا کیا فیرعون نے بھی اس کو قبول کر لیا اصولی طور پر تو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ جو اس کی نظر میں ماہرین فن تھے ان کو وہ لے کر آیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے تو پھر یہ شکست ظاہرے کے خود فیرعون کی شکست نے مگر کیا اس نے قبول کیا ایسا نہیں ہوا قالا اس نے کہا تم لوگ ایمان لے آئے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا یعنی میرے ازن کے بغیر میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ پر حارون پر حارون کے رب پر ایمان کا اعلان کیسے کیا یعنی اس کے نزدیک لوجیکلی اکیڈمیکلی کنونس ہونا اس کا کوئی وزن نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آزادی اظہار اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا انہو لکبیرکم یہی تمہارا بڑا ہے اللذی علمکم السہرہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ابھی ایک اور الیگیشن لگا دیا ایک الزام لگا دیا ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ سرنڈر کرتا سرنڈر نہیں کیا اور انتہائی تکبر غرور کا مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہ ان جادوگروں کے اوپر جنہوں نے ابھی ابھی گبن کیا تھا اور ابھی ابھی سرنڈر کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان کر دیا تھا ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا یہی ہے یعنی تم جو جادوگر ہو تو تم کو سکھانے والا یہی موسیٰ اور حارون ہے فَلَوْقَتْتِ أَنَّ عَيْدِيَكُمْ نہ فقط یہ کہ اس نے یہ الیگیشن لگا دیا بلکہ فوراں ہی سزا بھی سنا دی میں تمہارے ہاتھوں کو کٹواؤں گا وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پیروں کو بھی کٹواؤں گا عَيْدِيَكُمْ ہاتھوں کو تمہارے وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پیروں کو من خلاف ان اپوزٹ ڈیریکشن میں سے یعنی سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پاؤں الٹا ہاتھ ہے تو سیدھا پاؤں وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوْءٍ نَخْلِ اور میں تمہیں سولی دوں گا خجور کے درختوں کی ٹہنیوں پر اور اس کے تنے پر میں تمہیں سولی دوں گا وَلَا تَعْلَمُنَّا أَيُّنَا أَشَدُّ عَزَابًا وَأَبْقَهُ اور یقیناً تمہیں اس بات کا پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور پائدار ہے اب اس موقع پر جو جادوگروں کے سٹینڈ ہیں وہ واقعاً قابل تعریف ہے قالو انہوں نے کہا لَنُّ سِرَكَا ہم ہرگز ہرگز تجھے مقدم نہیں جانیں گے ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے یعنی ایک طرف تیرہ مطالبہ ہے اور ایک طرف وہ دلیل ہے جو ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس موجزے کے ساتھ پیش کی ہے عَلَامَ جَعَنَا مِنَ الْبَيَّنَاتِ جو بیینات جو واضح نشانی جو واضح ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے ہم اس پر تجھے مقدم نہیں کریں گے نہ اس ثبوت پر تجھے مقدم کریں گے وَالَّذِ فَتَرَنَا اور اس پر بھی تجھے مقدم نہیں کریں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یعنی یہ دلیل اتنی روشن ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں تیرا یہ جبر ٹھہر نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ تُو ہے کس کے مقابلے پر تُو خود خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے تو پروردگارِ عالم کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس کے مقابلے میں بھی تجھ کو قطعاً مقدم نہیں کریں گے تُو ہماری ترجیح میں شامل نہیں ہے جو تجھے کرنا ہے کر گزر جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہماری میکسیمم جو کچھ کر پائے گا یہی کر پائے گا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو ختم کرے گا تو ٹھیک ہے یعنی یہی پر انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس فلسفہ محلت کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا کی مختصر سے زندگی کے اندر جب تک تجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس وقت تک تو اسے مسیوز کرنا چاہتا ہے تو میکسیمم تو یہ کر سکتا ہے کہ تو ہم سے ہماری جان کو لے لے مگر کیا اس کی وجہ سے ہمیں ابھی اس امتحان میں ناکام ہو جانا چاہیے جو اس دنیا میں ہمارا لیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی دلیل جب ہمارے سامنے آگئے پھر بھی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں تو گویا ہم اپنے فہم و فراست کے امتحان کے اندر ناکام ہو گئے کہ سمجھ لیا جان لیا علم بیا چکا اور اب بھی ہم جررت کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ اخلاقی احتبار سے بہت بڑی کمزوری ہوگی اور ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس کو پورا نہ کرنے کے ہم مجرم قرار پائیں گے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم تو یقیناً ایمان لائے اپنے رب پر لَيَقْفِرَ لَنَا خَتَعَيَانَا تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کر دے وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَا السَّحْرِ اور اس جادوگری کو جس پر تُو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی وہ بخش دے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَحَ یقیناً اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے یعنی تُو اپنی اوقات دیکھ نہ تُو بہتر ہو سکتا ہے نہ ہی تُو باقی رہنے والا ہوئے تجھے ختم ہونا ہے اور دوسری طرف وہ خدا ہے کہ جس کے اوپر موت نہیں آسکتی جس کو کبھی ختم نہیں ہونا وہ پائیدار ہی پائیدار ہے تو ہم تجھے کیسے مقدم کر سکتے ہیں اس خدا کے مقابل میں جس کی یہ صفت ہے اِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا یقیناً وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے لائے جائے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ تو اس کے لئے جہنم ہے لَا يَمُتُ فِيهَا وَلَا يَحِيَا جہاں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا یعنی موت بھی تو نہیں آئے گی نہ موت آئے گی نہ وہاں پر وہ زندگی اسے کہہ سکے گا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ السَّالِحَاتِ اور جو خدا کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اس عالم میں کہ وہ مومن ہو اور اس نے آمالِ صالحہ بھی انجام دیئے ہو فَأُلَاِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَا تو ان کے لئے بڑے درجات ہیں اونچے درجات ہیں یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ ایک طرف مجرموں کا ذکر کیا اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ مومن ہو اور آمالِ صالحہ انجام دیا ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو بھی مجرم ہے اور اگر وہ مومن ہے لیکن اس نے آمالِ صالحہ کو انجام نہیں دیا تو وہ بھی خدا کی نظر میں مجرم ہے مومن ہو اور آمالِ صالحہ بھی اس نے انجام دیا ہو تو اس کے لئے پھر اونچے درجات کا وعدہ کیا جا رہا ہے جنات و ادنن ان باغات میں ان کو رکھا جائے گا کہ جہاں پر ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تجری من تحت حل انہار جس کے نیچے سے نہریں بہر رہی ہوں گی خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے و ذالکہ جزاء و منتزکہ اور یہ صلاح ہے اس کا جو انہوں نے پاکیزگی کو اختیار کیا اپنے آپ کو پاک رکھا پاک کیا جیسے کہ ان جادوگروں کا کیس تھا کہ ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے آمالِ صالحہ بھی انجام دیئے اور اس کے نتیجے میں گدشتہ گناہوں کی تلافی بھی کر لی یہاں پہ یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارش قرآن امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ